دیئر فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہبویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی سی ٹی ٹیسٹ یا ایسے کہا جاتا ہے گلوکوز چیلنج ٹیسٹ ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک گھنٹے کا ٹیسٹ ہے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی سی ٹی کیا ہے دوستو بیسیکلی گلوکوز چیلنج ٹیسٹ جو ہے یہ پریگننسی کے دوران کیا جاتا ہے پریگننٹ وومن میں اور یہ جاننے کے لیے کہ کہیں جسٹیشنل ڈائی بیٹیز تو نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو جسٹیشنل ڈائی بیٹیز کیا ہے فرنس ٹھیک ہے جسٹیشنل ڈائی بیٹیز وہ کنڈیشن ہے جس میں بہت زیادہ شگر ہائی ہو جاتا ہے پریگننٹ وومن کے بلڈ میں اور ویڈاوڈ ڈائی بیٹیز ٹھیک ہے تو یہ کنڈیشن زیادہ پریگننسی میں ڈیویلپ ہوتی ہے اور موسٹی 20 ویکس کے بعد جو شگر لیول ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو جسٹیشنل ڈائیبیٹیز کہا جاتا ہے یعنی کوئی ڈائیبیٹیز نہیں ہوتا لیکن پریگننسی کے دوران جو شگر لیول ہوتا ہے وہ بلڈ میں پریگننٹ وومن کے بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن پریگننٹ وومن میں ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بچے کا پیدا ہونا ٹھیک ہے اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو برت بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے بچوں کی ٹھیک ہے دوستو کازیز اس کی کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں پریگننسی کے دوران جو ماں کے بلڈ میں شگر کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو دوستو بیسکلی جو بچہ ہوتا ہے اور جو ماں ہوتا ہے تو اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے پیٹ کے اندر وہ پلیسنٹا کی تھو ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ پلیسنٹا جو بچے کا ہوتا ہے یہ بہت ابنورمل لیول کے ہارمونز بنانا شروع کر دیتا ہے جس کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس ہارمون کے بڑھنے کی وجہ سے ابنورمل لیول کی وجہ سے جو ماں کے اندر انسلین ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اور وہ انسلین اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو جس کی وجہ سے جو شگر لیول ہوتا ہے وہ ماں کے بلڈ میں انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بچے کو بھی وہ شگر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے جس کا افیکٹ بچے کی بیبی کی گروت پر پڑتا ہے اور ڈیویلپمنٹ پر پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو یہ موسٹلی بچے اور ماں کے بیچ میں جو پلیسنٹا ہے تو اس پلیسنٹا کی وجہ سے ابنورمل ہارمون کی پروڈکشن کی وجہ سے جو انسولین کا لیول ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے جس کے وجہ سے جسٹیشنل ڈائیبیٹیز میلائٹس جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو دوستو اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں جسٹیشنل ڈائیبیٹیز کے پیچیدگیوں کے بارے میں کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہو اس کو کنٹرول نہ کیا جائے ماں کے بلڈ میں ٹھیک ہے تو کیا ہو سکتا ہے جو پرگنٹ ومن ہے اسے کونسی کنڈیشنز ڈیویلپ ہو سکتی ہیں تو ان میں پری اکلمسیا ہو سکتا ہے دوستو پری اکلمسیا کیسا کنڈیشن ہے کہ پرگننسی کے دوران جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ابنورملی ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پرگننسی کی کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے کسی آرگن کو اور خاص کر جو لیور ہے اور کیڈنیز ہے اس میں یہ ڈیمیج بہت زیادہ عام ہوتا ہے اس کنڈیشن کو پری اکلمسیا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیپریشن ایسی خواتین میں ڈیویلپ ہو سکتی ہے سیزیرین سیکشن جو ہے تو جو ڈیلیوری ہوگی بچے کی تو وہ موسٹی آپریشن کی تھرو ہوتی ہے کیونکہ اکثر بچوں کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جسٹیشنل ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ٹھیک ہے تو پرابلم تو ماں میں ہوتی ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ پھر بچے میں پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اگر اس شگر لیول کو ان ماں میں کنٹرول نہ کیا جائے تو ایسی ماں جو ہوتی ہیں ان کو فیوچر میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے بارے میں ہم نے ایک لیکچر بنایا تھا جو دوست وہ ویڈیو انہوں نے نہیں دیکھی تو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اسے سو موسٹی ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر اس میں انسولین جو ہے وہ کم بنتا ہے تو اس لیے اکثر مالیکیولز جو ہوتے ہیں گلوکوس کے وہ ہائی ہو جاتے ہیں اور جو باقی کے ہوتے ہیں وہ تو سیلز میں چلے جاتے ہیں لیکن اتنا انسولین نہیں بنتا ہے جس کی وجہ سے شگر لیول جو ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ایکسیسیف برک ویٹ ٹھیک ہے جو بچے ہوتے ہیں یہ جب پیدا ہوتے ہیں ایسی ماں سے تو ان کا ویڈ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کمپلیکیشن جو ہے یہ پھر بچوں میں ہوگی ہائیپو گلائیسیمیا یہ ماں جو ہوتی ہیں جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اکثر ایسی ماں میں ہائیپو گلائیسیمیا ڈیویلپ ہو جاتا ہے ان کا شوگر لیول جو ہوتا ہے وہ سڈنلی بہت زیادہ گیر جاتا ہے اچھا دوستو ایک دوسری ابنورمالیٹی بچوں میں پیدا ہو سکتی ہے جن ماں کو جسٹیشنل ڈائی بیٹیز ہو جائے ٹھیک ہے اگر کانٹرول نہ ہو تو اکثر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں ایٹھ منت میں پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا نائن منت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس لیے ان کا آپریشن کر دیا جاتا ہے اور انہیں پیدا کر دیا جاتا ہے اور ایسے بچوں میں اکثر رسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا سنڈروم ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ سانس ٹھیک طرح سے نہیں لیتا تو ایکسٹرنل سپورٹ اسے پروائیٹ کی جاتی ہے اکسیجن وغیرہ کی تھرو ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے لیے تاکہ انہیں زندہ رکھ سکے تو یہ کمپلیکیشن ہے جسٹریسنل ڈیویٹیز کی رسک فیکٹر اس کے کیا ہے دوستو کس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اگر وہ جن کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ عبیز ہو بہت زیادہ موٹی ہو ٹھیک ہے تو ایسے خواتین میں پریگننسی کے دوران پھر جسٹریسنل ڈیویٹیز ہو سکتا ہے پری ڈیویٹیز اگر ایک فیمل ہے اس میں پہلے سے ڈیویٹک ہے وہ ٹھیک ہے اور اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو اس میں جسٹریسنل ڈیویٹیز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے ٹھیک ہے فیمل ایج گریٹر دن ٹوئنٹی فائی فیرز وہ مائے جن کی عمریں جو ہیں وہ پچیس سال سے عباو ہو گئی ہوں ٹھیک ہے تو ایسے خواتین میں پھر جسٹریسنل ڈیویٹیز جو ہے وہ پریگننسی کے دوران ڈیویلپ ہوتا ہے اچھا دوستو سپیسیمن کلیکشن اس کے لیے ہم کون سا سپیسیمن لیں گے کلیکٹ کریں گے ہم 3 سے 5 ایمل تک بلڈ گرین ٹاپ میں جل ٹیوب میں یلو ٹیوب میں یا گولڈن ٹیوب میں ٹھیک ہے سنٹریفیوج کریں گے اور اس سے سیرم نکالیں گے اور پھر اس ٹیسٹ کو ہم رن کریں گے مایکرو لیب پر یا کسی بھی کمیسٹری کے انالائزر پر تو یہ ہمارے پاس گرین ٹاپ ہے یہ ہمارے پاس یلو ٹاپ ہے اور یہ ہمارے پاس جل ٹاپ ہے تو اس میں آپ بلڈ لاؤ گے 3 سے 5 ایمل سنٹریفیوج کر کے سیرم کو سیپریٹ کرو گے اور پھر اس کو آپ رن کرو گے ریکوائرمنٹ ہمارے لیے اس ٹیسٹ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہمارے لیے گلوکوز ڈی کا ایک باکس چاہیے جس میں گلوکوز ہوگا ٹھیک ہے پاودر فارم میں ویٹ مشین چاہیے ہوگی اور گلاس آف وارٹر چاہیے ہوگا جس میں 250 to 300 ایمل جو ہے وہ پانی ہونا چاہیے اور ساتھ میں ایک مایکرو لیب یا کوئی بھی کمیسٹری کا انالائزر جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے دوستو پروسیجر اس کا کیا ہے دوستو کہ آپ ایک ویٹ مشین سے 50 گرام گلوکوز جو ہے اس کا ویٹ لوگے ٹھیک ہے اور اس 50 گرام گلوکوز کو جو یہاں پر دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ گلوکوز ڈی کا جو باکس ہے ٹھیک ہے اس سے آپ 50 گرام گلوکوز لوگے دوستو اور اسے آپ حل کروگے 200 to 250 ایمل وارٹر میں مکس کر کے پیشنٹ کو آپ پلا دوگے اور پلانے کے ایک گھنٹے بعد آپ اس سے بلڈ سیمپل لوگے اور اس کا شوگر لیول چیک کروگے ٹھیک ہے دوستو بڑا آسان پروسیجر ہے 50 گرام گلوکوز آپ لوگے پاودر فارم میں اسے 250 to 300 ایمل پانی میں آپ اسے مکس کروگے اور پرگنٹ وومن کو آپ پلا دوگے اور ایک گھنٹے بعد اس کا بلڈ سیمپل لوگے اور اس کا ٹیسٹ لگاؤگے فور شوگر ٹھیک ہے دوستو اس ٹیسٹ کے لیے کسی فاسٹنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی وقت یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پرگنٹ وومن میں پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی خاص ہدایت کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی سو ریزلٹ اس کا کیا ہوگا دوستو اگر نارمل ہوگا انڈیویجول اگر فیمل نارمل ہوگی ٹھیک ہے پرگنٹ فیمل اور اس میں کوئی جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ڈیویلپ نہیں ہوگا تو اس میں جو گلوکوس کا لیول ہوگا وہ مینٹین ہوگا اور ایک گھنٹے بعد اس کے جو بلڈ لیول ہے شوگر کا وہ بالکل نارمل ہوگا لیکن اگر جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہوا تو پھر فیمل میں ایک گھنٹے بعد جو شوگر کا لیول ہوگا وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا دوستو ہمارا جی سی ٹی گلوکوس چیلنج ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے جسٹیشنل ڈائیبیٹیز کے لیے امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آیا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ دوستو اللہ حافظ